جہاں پر سی پریم آزاد تھنکشت کے ٹنڈن روڈ استھیتک مٹھائی کے دکان کے سامنے دل دہلا دینے والا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے دراصل یہاں دکان کے سامنے ایک ویختی ایک بچی کے ساتھ سکوٹی پر بیٹھا تھا ان کے ساتھ موجود ایک ویختی سامان خریدنے کاؤنٹر پر گیا تھا اچانک بچی نے سکوٹی میں چاہ بھی لگا دی اسکوٹی پر سوا دونوں لوگ دکان کے سامنے رکھے گرم تیل کے کڑھائے سے ٹکرا کر بری طرح جھلس گئے ہیں جہاں سی میں دن دہلا دینے والی رائیڈنگ ہے یہ ماسوم کی حادثہ کیسے ہوتا ہے کیسے اگر آپ کے ساتھ انہونی لکھی ہو تو وہ انہونی ہو کے رہتی ہے ان تصویروں کے ذریعہ آپ سمجھ سکتے ہیں ماسوم اسکوٹی پر بیٹھی تھی چابی لگاتی ہے ایکسیلیٹر کھیچتی ہے اور اس کے بعد کس طرح سے جان پر آفت بناتی ہے یہ تصویریں جھاسی کی بیا کر رہی ہیں سیکنڈوں میں کس طرح سے ساسوں پر ساست پر آگئی یہ تصویریں آپ جھاسی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں ماسوم تھی کسی بھی حادثے سے انجان تھی اسکوٹی پر اسے بٹھائے گیا تھا لیکن اس دوران کس طرح سے اس نے چاہ بھی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے بعد جیسے اس نے رفتار بھری سکوٹی میں ہاتھ سے کی کہانی لکھی گئی اور اس کے بعد یہ تصویریں کسی کو بھی ڈرا دینے والی سہما دینے والی زیادہ جانکاری کے ساتھ سموادہ تا ایسے جھاو ماہ ایسا جھٹ چکے ہیں ایسے یہ جو تصویر ہے یہ بڑی انہونی ہے ماسوم کو بھی نہیں پتا تھا اور اس کے ساتھ بھی سوار کو بھی لیکن یہ کسی کے لیے بھی بڑا سبق دیکھیں جہاستی کی سیبری بجا تھانا چیت کے ٹرنے روڈ کو یہ معاملہ ہے دل دہلانے والا یہ ویڈیو بارل ہو رہا ہے جس طرح کے بارے دل کو بچی نے سکوٹی میں جیسی چاوی لگائی سکوٹی سٹارٹ ہو گئی اور ٹکرا گئی اور بچی گمبی روز سے جلت گئی وہ کہیں میں کہیں تکان داروں کی بھی گلتی ہے اس میں تمام لوگ اپنے تکانوں کے بہار اپنے اپنے اسٹال لگا لیتے ہیں وہاں پر گرم کرائی وغیرہ تمام چیز رکھ دیتے ہیں لیکن جس طرح کے بیڈیو جو بارل ہو رہا ہے دل جانا ہے بیڈیو بارل ہو رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے کہیں نہیں کہیں لیکن لیکن جا کر را کر سائی ہے مات سکے نہ کوئی لیکن بچی حالہ کے حالت ہی گئے اس کی لیکن کافی جلتی ہے جی بلکل ایسے تمام جان قائدین کے لئے آپ کا شکریہ تو لگا تارم اپنے درشکوں کو جانسی کی وہ تصویر دکھا رہے ہیں جو کسی کے لئے بھی سبق ہے اگر آپ کبھی بچوہ گاڑی پر بیٹھا ہو تو اس بات پر آپ نظر رکھیں کہ جو ابھی گاڑی میں نہ لگی ہو وہ گاڑی سے کھلوار نہ کر سکے کیونکہ یہ کھلوار کس طرح سے آپ کی جان پر بن سکتی ہے یہ ان تصویروں سے دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں جانسی میں سب کچھ سامانے تھا لیکن پانچ سے چھ سیکنڈ کے بیچے وہ حادثہ کیسے لکھا گیا وہ کہانی کیسے لکھی گئی جو کسی کے لئے بھی بہت دراؤنی ہو سکتی ہے بڑا سبق ہو سکتی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر سمجھئے ماسوم کیسے بے فکر ہو کر سکوٹی پر بیٹھی تھی چاہ بھی لگاتی ہے گاری کو سٹارٹ کرتی ہے اور جیسے ہی گاری میں وہ رفتار بھرتی ہے اس کے بعد دیکھئے کیا کچھ ہوتا ہے پانچ سیکنڈ میں کس طرح سے بہا حادثہ لکھا جا چکا ہوتا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کھولتی کڑھائی تھی اور اس سے جا کر گاری ٹکراتی ہے اور تیل کی چپیٹ میں آنے سے معصوم اور اس کے ساتھ سوار پیچھے کس طرح سے جھلس جاتا ہے یہ تصویریں آپ کو جھانسی سے دکھا رہے ہیں کسی کے لئے بھی یہ بڑا سبق ہے اور ادھر